السلام علیکم میں آج آپ کو کفن پہنانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ میت کو کس طرح سے کفن پہناتے ہیں کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد اس کا جسم کسی کپڑے سے خوشک کر دیا جائے تاکہ کفن نہ بھیگے کفن پر خوشبو لگائی جائے پہلے لفافہ یعنی بڑی چادر بچھائی جائے اس پر تہبند اور قمیز یعنی کفنی کا ایک حصہ بچھایا جائے اس پر میت کو رکھ کر پہلے کفنی پہنائے اور میت کے جسم پر خوشبو مل دی جائے اور سزدے کے حصوں پر کافور ملائے جائے پھر تہبند اور اس کے بعد لفافہ لپیٹ دیں پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے اور لفافہ کو سر اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیا جائے عورت کو کفنی پہنا کر اس کے بالوں کو سینے کے دونوں طرف ڈال دیا جائے اور اورنی پیٹ کے نیچے سے لا کر سر کے اوپر سے موپر نقاب کی طرح ڈال دی جائے سینہ بند سب کپڑوں کے اوپر پستان کے اوپر سے ران تک لا کر باندھ دیا جائے کفن کو کسی جگہ سے سلایا نہیں جائے گا قمیز میں نہ آستین لگائی جائے گی اور نہ چاک وغیرہ بلکہ ایک چادر کی طرح ہوگی جس کو درمیان سے فار دیا جائے گا تاکہ گلے کے اندر آسکے کفن پر خاک شفا یا انگلی کے اشارے سے کلمہ طیبہ لکھنے وغیرہ کا طریقہ بات جگہ رائج ہے اس میں کوئی حرج نہیں اس کی برکت سے ضرور میت کو فائدہ ہوگا گسل و کفن کے بعد جس قدر جلد ہو سکے نماز جنازہ اور دفن کا انتظام کیا جائے دفن میں دیر کرنا بہت نامناسب ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جنازے کو جلد لے جاؤ کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو بھلائی ہے جس کی طرف تم اسے لے جا رہے ہو اگر برا ہے تو بری چیز ہے جنازہ اٹھانا نماز جنازہ میں شریک ہونا اور جنازہ کے ساتھ چلنا یہ سب کام سواب کے ہیں اگر جنازہ کسی متقی یا عالم دین کا ہو تو ان کاموں کا سواب نفلی نماز سے بھی زیادہ ہے اچھی اچھی معلومت ویڈیو کے لیے ہمارے چینل رحمت راہی کو سبسکرائب کیا رہے یا بیل آئیکن کو دیبا وائی لائک شیئر کر رہی تاکہ ہمارے ہار ویڈیو آپ کو مل ساکے